بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظر میں ہوں عام شہری عارض امید بھٹی لہاور سے مختلف اور اہم ترین خبروں کے ساتھ نائن ویف سے کچھ عرصہ پہلے نواز شریف کی قیادت کچھ لوگوں کو ایٹی ایم اور کچھ لوگوں کو قبضہ گروپ اور شوگر مافیا کہتی تھی لیکن اقتدار کی لالچ اور عوام سے دوری کے بعد اب انہی سے سیڈ ایجسٹمنٹ کرنے کے لیے کبھی استقام پارٹی کی ملاقات ہیں کبھی پی ڈی ایم سے کبھی ایم کیو ایم سے کبھی کاف لنگ سے اقتدار کی دھوڑ انسان کو زبان سے کتنا نیچے کر دیتی کہتے ہیں مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے کہتے ہیں مسلمان اللہ کو مانتا ہے مومن اللہ کی مانتا ہے تو اقتدار کی حبث انہیں کہاں تک گرائے گی عوام کے ووٹوں کی بجائے چور درورانوں سے آنے والے جنہیں منی لانڈر کہتے تھے جنہیں شوگر مافیا کبدہ گروپ کہتے تھے آج ایک دوسرے کے ساتھ کٹھے ہیں صرف اس وجہ سے کہ سب کٹھے ہو کر بھی تحریک انصاف کے چینرمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے امران ہاں سے شکست کا خوفی نے بلہ اب شرط رکھ دی ہے ایک شرط رکھ دی ہے کہ سر اگر بلہ الیکشن میں ہوا تو شیر میدان میں نہیں آئے گا امران ہاں کی پچھلے دنوں میں ایک ملاقات ہوئی جسے بلکل طور پر زیادہ نہیں کبرج کی گئی لیکن اس کے بعد مسلم لیگ نوک کی نصافوں میں مطا مل گئی اور حکم ملا کہ استقام پارٹی ہم نے بنائی ہے جا کے ان سے مذاکرت کرو ایم کیون سے کرو جی ڈی اے سے کرو اور چن پر سنین جزام لگاتے گئے ان سے جاکس ایریکشن مل کے لڑو اکیلے تو تم اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے خیر یہ تو پاکستان کی ایسی جمہوریت اس کو جمہوریت نہیں جمہوریت دشمن ہی کہتے ہیں جس قوم کے حاکم جس قوم کے لیڈر عوام سے جھوٹ فراد اور دھوکے کی بنیاد پر اقتدار میں آنا چاہے اس کا مصطبع زیادہ روشن نہیں لیکن اللہ کے گھر دیر ہے حدیر نہیں ناظرین دوسری طرف ایک طرف عوام کی نفرت کا شکار پی ڈی ایم کی جماعت میں جو ڈرائی کلین ہوتی جا رہی ہیں اب وہ روپے کے کیس ایسے ختم ہو رہے ہیں جیسے جوڈیشلی ان کے گھر کی ہے عدار غلامی کی حد سے بھی آگے گزر چکے ہیں طریقے انصاف لاہور اور بلوچستان کے جب تر عدالتوں کے حکم کے باوجود بار بار سیل کیے جا رہے ہیں کیونکہ شیر نے کہہ دی ہے بلہ ہوا تو میں نہیں نکلوں گا پھر میں جنگل میں بھاگ جاؤں گا یا پنجرے میں بند ہو جاؤں گا انہی حالات کی وجہ سے آج کل سیاست کی بھاگ دوڑ کوئی اور بیٹھا چلا رہا ہے کیوں اس ملک کے ساتھ کھیل دیو یار مت کرو خدا کے لیے یہ ملک تمہارا ہے ہم بھی تمہارے نہ کرو اس ملک کو خیر بجودہ حالات کی طرف آتے ہیں ناظرین عمران خان نے توہین الیکشن کمیشن کو لاہور ہائی کوٹ میں چیلنگ کر دیا ہے توہین الیکشن کمیشن تو اپنی توہین کا بڑا فرق ہے جو تیر ماہ میں الیکشن نہ کرا کے بائیس کروڑا ہواب کی توہین کر رہے ہیں اس کی تو کسی کو کوئی پروار نہیں ہے تو اس ملک کو کون بنے دو کیوں حجوم بنا رہے ہو الیکشن کمیشن نے تیرہ دسمبر کو عمران ہاں پر فردے جرم آئد کرنے کی تاریخ مقرر کر رکھی ہے اور ٹرائل بھی جیل میں ہی ہوگا توشاہ نہ ہو سائفر ہو بلی چوری ہو سیکل چوری ہو ایک سٹالیس تو ٹرائل عمران ہاں کے جیل میں ہوں گے جبکہ براول گھٹو پورے ملک میں بھاگتے پھر رہے ہیں اور نون لیگ روزانہ دو دو جماعتوں کے پیچھے تلے منتے کر رہے ہیں کہ اللہ دا واہتہ سانوں کو مدلہ دو لیکن اب وعدہ لندن پلان والوں نے کہا نہیں بھائی جنہیں آپ چور ڈاکو کہتے رہے ہو منی لانڈر کہتے رہے ہو قبضہ گروپ ای ٹی ایم کہتے رہے ہو جاؤ ان سے جا کے صلاح کرو اور پھر آپ کو لیکن جتانے کی کوشش کریں گے یہ کون ہے ہے اس کو تو سیاست دانی کہہ سکتے ہیں عمران خان ناظرین ٹرائل مقرر کیا ہے عمران خان نے اپنی درخواست میں یہ ٹرائل کو بھی چیلنج کیا ہوا ہے دوسری جانیبل ایکشن کمیشن جو محض پی ٹی ای پر نا انصافیوں کی ایک نا حتم ہونے والی داستان بناتا جا رہا ہے پی ٹی ای کے انٹرا پارٹی انتہابات کے خلاف کیس بھی بارہ دسمبر کو مقرر کر رکھا ہے یہ الیکشن کمیشن عجیب کمیشن ہے یہ اسے مسلم لیگ نون کے الیکشن نہیں نظر آئے جو ہوئے ہی نہیں اور اناؤنس ہو گئے ٹی فک پارٹی کے جمعیت علماء اسلام کے دیگر جماعتوں کے پر ساری میربانیاں اس کی شفقت کا نشانہ طریقہ انصاف کیوں ہے آخر کیا اس کی مجبوری ہے کون اس کو حکم دے رہا ہے یعنی کوئی اخلاقیت کوئی تو قانون رہنے میں لیکن ناظرین زمین پہ گرہ انسان اکھ جاتا ہے نظروں سے گرہ انسان کبھی نہیں اکھتا وہ جتنا مندی بڑا اوضاہ اصل کر لے اب الیکشن کمیشن صاحب کے بارے میں اتضاد حسن کہتے ہیں کہ بلہ چینے کی کوشش نواز شریف کی خواہش پر کی جا رہی ہے یہ مبینہ ان کا کہنا ہے یا بلہ چین کے طریقے انصاف کو شکس دینا پھر بھی ناممکن ہے الیکشن کمیشن نے ابھی تک بلے کا نشان واضح طور پر پی ٹی اے کو جاری کرنے کا حکم جاری نہیں کیا کیونکہ دوبارہ الیکشن انٹرا پارٹی الیکشن جس میں چیئرمن پی ٹی اے بریستر گوھر ہوئے ہیں اس کے باوجود بھی نہیں کی اور بارہ تاریخ رکھ دی پی ٹی اے کی ترجمان نے آج بھی اپنے بیان میں الیکشن کمیشن جسے کمیشن پہ زیادہ دور دے دیا جائے تو الیکشن اگر آگے پیچھے بھی ہو جائے تو اسے درگزر کر دی جیسا کیونکہ اب تو سیلیکشن ہو رہی ہے کمیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ ملے کا نشان پوری جاری کیا جائے جبکہ تمہاں جماعتوں کو الارڈ الیکشن کر دیئے ہیں یہ طریقے انصاف سے سو پہلی ماں جیسا کیوں سلوک یہ انصاف کے بر خلاف ہے پائندہ ہفتے میں الیکشن کا شیڈول بھی جاری ہوتا ہے لیکن الیکشن کمیشن الیکشن شیڈول تو جاری کر دے گا صرف پی ٹی آئی کے خلاف کیسی سننے میں مصوف نظر آ رہا ہے تو شفاف الیکشن سیس سے توقع رکھنا ایسا ہی ہے جیسی کسی گنگے کو بولنے کا کہا جائے کسی اندھے سے راستہ پوچھا جائے ناظرین کسی ادارے کو تباہ کرنے کے لیے بہتر ہے وہاں ناہل اور نلائک اور بائس ٹاکسن کو لگا دیا جائے الیکشن کمیشن کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ پاکستان کا الیکشن کمیشن ہے کسی ایک جماعت کا کسی ادارے کا کسی ایک شخص کا علاقات نہیں بننا اس نے آئین اور قانون کے مطابق انہیں فرائض ادا کرنے ہیں پر فرائض سے غاپل انتقام کے نشے میں اندھے یہ ناجانے ملک کو کس سمت لے جا رہے ہیں کل پی ٹی آئی نے نشہرہ میں ایسا بڑا کرننشن کیا کہ پرویز خٹک گھر میں ہی گر گئے پوری سیاسی جماعتوں کی نیندریں اڑ گئی کہ لا تعداد پولیس ہر سڑک پر ناکار کاف تھے لیکن نشہرہ پی ٹی آئی سے گون جوٹا اتنی بڑی تعداد میں آئے کہ اس کی وجہ سے استقام پارٹی اور نسلم لیگن ان کو رات و رات ملاقاتیں کرنا پڑی اور سیٹ ایجسٹمنٹ کرنا پڑی جنہیں کہتے تھے منی لانڈر ایٹی ایم اب ان کو مقابلے میں بندے کھڑے نہیں کریں گے ان کی شکست کا اطراف اس سے بڑا کیا ہوگا کہ چودہ جماعتیں ملکے بھی ایک شخص کو کہتی ہیں ایک شخص بھی پی ٹی آئی الیکشن میں نہ ہو اب الیکشن کمیشن کی تمام پوجہ پی ٹی آئی پر لگتی ہے لگتا ہے وہ یہ ذمہ داری بھول گیا ہے ان الیکشن کمیشن الیکشن کرانا ان کی ذمہ داری ہے جس کا حکم سپریم کورٹ کے چیز اس نے آٹھ فروری کو دیا نشارے کے جلسے میں پاکستان کے جلسے کی تاریخ میں ایک نہیں رکم کر دی ہے کل پی ٹی آئی نے جو کہا ورکر کمیشن اس کمیشن کے بعد بعد شیر شیر افضل مروت کو گرفتار کرنے کی کوشش بھی کی گئی اور پولیس نے اس طرح چھاپا مارا جیسے خدا نہ ہاستا اللہ نہ کرے کوئی ملدش منہ لیکن شیر افضل مروت خبروں کے مطابق محفوظ رہے پہلے آیا گرفتاری ہوا پھر آیا محفوظ مقام پر چلے گئے جو پتہ جو لا پتہ ہوتا ہے وہ تو آ کے ایک دم ٹی ٹی وی انٹرویو میں یا پاکستان طریقے ساتھ چھوڑتا ہے یا پریس کارپلز میں عمران خان پر ایزام لگاتا ہے لیکن شیر افضل مروت محفوظ ہیں آج پی ٹی ای نے باجوڑ میں ورکر کروینشن کیا ہو ہے جس کی وجہ سے پورا فوکس اس کو روکنے کے لیے پورا صوبے کے پکی کے پولیس اور ملانا فضل ورمان کے سمدی اسی پر محنت کرے ہیں انتظامیہ نے باجوڑ میں آج سڑکے اور آستے ہی اکار دیئے ہیں یا بڑی بڑی رکافٹے کر کے ٹرالے ٹول کے روکرین کے کوش کیے لیکن اس کے باوجود پی ٹی ای ہزاروں کی تعداد میں بہت بڑی تو مختلف ادوار سے باجوڑ پہنچ گئے ہیں انہوں نے سو گنڈے بھی کھا دیتے ہیں سو لکر ہوئی لیکن ورکر کہاں رکھتا ہے پتھان ہم سے زیادہ طاقتوار ہے پنجاب میں تو شاید اتنی حمد نہیں رہی یہاں ادھر ظلم و ستم اتنک ہوا ہے کہ سکت نہیں رہی کسی کا باپ جرفتار کسی کی اسی سالہ ماں کسی کی بہن کسی کا بیٹا آٹھ نو سالہ بچے بھی جرفتار ہوئے پنجاب کے افسران کو روزہ شروعہ لگنیس دنیا میں تو جو آپ تو دین ہے بھئی آپ بیس بیس مقدمے ہوتی ہیں پھر گرفتار کر لگتے ہوئے ان ظالموں کی فرشت میں آپ کا نام سنیرے عرقوں سے لکھا جائے گا چند ایسے افسران ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنے ادھارے کی بدنامی کا باعث بنا بلکہ اپنے ساتھ کی اپنا سر بھی ہاں سر اٹھا کے نہیں چل سکتے نوچہرہ میں جتنی بڑی تعداد میں ورکل کونیشن ہوا ہے اس کے بعد پرویز خٹک کو تو خار مان لینی چاہیے اب وہ بھی بہت جلد نون لیگ کے ساتھ ملاقاتیں کروائی جائیں گی کون کرواتا ہے یہ آپ کو پتا ہے دوسری جانب نون لیگ میں اختلافت شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک طرف تو نوازلی پرائیم نسٹ کا پروٹوکل لے رہا ہے باہر ان پہ دور ڈالا جا رہا ہے استقام فارٹی کو وزیر اعلیٰ کی سیٹ دو وہ تو مریم نواز اس کی خواہش مند ہے دوسرا بھائی صدر آپ کا نہیں ہوگا صدر کوئی اور مانگتا ہے تو نون لیگ جس کا ووڈ بیک نہیں ہے جو ڈیل کے قید نوازلی واپس آئے تھے اب اپنے اصولوں سے ووڈ سے عزت دو کو ووڈ سے زلت کروانے کی ووٹر کی جو وہ اقدامت کا نا ارزانہ ٹی وی پہ کبریج لیتے ہیں لیکن وہاں میں نہیں جاتے تو نون لیگ کی لیڈرشپ نے اپنے ہی رقائد ابن نوازلی پہ تنقید کرنا شروع کر دیا ہم نے تو نعرہ لگایا تھا ووڈ کو اس سے تو آپ نے تو ووٹر کو ہی زلت دینا شروع کر دی جنگیر ناظرین اس لیے نون لیگ میں شایدہ کان آباسی نستہ اس میں لوگ کئی لوگ سے پہلے ہی مسلم لیگ نون سے راستے جدا کر چکے ہیں جنگیر ترین کا استقام پارٹی کو نون لیگ کے ساتھ نتھی کرنے کا ہومور ایک مکمل ہو چکا ہے اور اس کے لیے آٹھ دن پہلے ایک میٹنگ ہوئی اسلام آباد اور پہ دین اور فیصلہ کیا گیا کہ استقام پارٹی تو ہم نے بنائی تھی اور نون لیگ کو حکم صادر کیا فوری طور پر ان کے ساتھ سیٹ ایجسٹمنٹ کرو ورنہ فریقے انصاف کو الیکشن کی اجازت دے دی جائی اگر اس پر نون لیگ نے کہا اگر یہ جیزے جماعت آتی ہے تو ہمارے لیے تو پنجاب میں پچیس یا تیس سیٹے لینا بھی ناممکن ہو جائے دی لیکن گروہر کا شکار اپنے ہی تھوکے ہوئے پر کئی لوگ چاٹ لیتے ہیں میں ان کا نام نہیں لوں گا میرے لیے ہر سیاست دم قابل عزت ہے استقام پارٹی نون لیگ سے خبریں کو مطابق چالیس سیٹے پر سیٹ ایجسٹمنٹ مانگ رہی ہے انہیں کہا گیا کہ انہیں ووڈ ملے نہ ملے یہ جیت جائیں گے وہ پتہ نہیں کون سا طریقہ ہوگا بغیر ووٹوں کے کیسے جیتے تھا استقام پارٹی کا تو دو دارے کلکے میں ووڈ نہیں ہیں لیکن دعویٰ یہی کیا جا رہا ہے کہ آپ ان کو چالیس سیٹے نے کامیاب یہ خود ہو جائے گے ایسی صورتحار پر نون لیگ میں بھی خاصی پریشانی جاری ہے اور وہ جو نواز شریف سمجھتے تھے کہ میں فل مجورٹی کے ساتھ ہوں گا وزیر اعلیٰ بھی میرا ہوگا صدر بھی میرا ہوگا وزیر اعلیٰ بھی ہوگا گورنل بھی میرے ہوں گے لگتا ہے یہ پلاننگ باہر سے جو انہوں نے حکم دیا ہے جنہوں نے نواز شریف کو لندن پلانن کے تک پہر بلا کے یہاں سے ڈرائی ٹوئن کر رہے ہیں ان کے مقدمت خاتم کر رہے ہیں اب نون لیگ دردر کبھی جی ڈی اے سے ملاقات کر رہی ہے کبھی کاف لیگ سے کبھی استقام پارٹی سے کبھی پالی میٹینین سے کبھی باہ پارٹی سے لگتا ہے نون لیگ اب مختلف جماعتوں کا ایک اچار بنایا جا رہا ہے لیکن اس اچار کے کھانے میں رکاوت طریقے انصاف ہے اس کو دور کرنے کے لیے بلے کا نشان چھیننے کے غیر آئینی حربے استعمال کیے جا رہے ہیں لیکن عمران خانے جید سے ہی یہ کہا ہے آپ جتنی طاقت لگانی ہے لگا لو جیتے جی طریقے انصاف کی اب دیکھتے ہیں الیکشن ہوتے ہیں اس کے نتائج کیا صاف شفاف ہوتے ہیں شفاف الیکشن میں ستر سے اسی فیصد نون لیگ میں عوامی رائے زمینی حقائق بتا رہے ہیں طریقے انصاف کے حق میں ہیں اب نتائج کیا ناؤنس ہوتے ہیں اس کا وقت بتائے گا پاکستان میں رول اخلاع کے نام پر جو لا قانونیت ہے شنمندگی کا باعث ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر شو پاکستان میں رہے ہیں